موسیقی 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 دیکھیں آپ کو یہ دے دے کہ فیلحال مومبائی میں بارش تھویں ہوئی ہے موسم و بھاگ کی طرح سے بھاری بارش کا الارٹ آج بھی ہے اور اعتیحاتاً جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ سکول کالجز میں چھٹی کر دی گئی ہے یعنی کہ یہ ابیواوکوں کے لیے بڑی خبر ہے اس پر آپ دھیان دے کہ سکول کالجز میں چھٹی ہے آج تو آپ کے بچوں کو سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے اعتیحاتاً یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور جو کالجز سٹوڈنٹس ہیں آج انہیں بھی کالجز جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موسم و بھاگ کے مطابق مومبائی اور آس پاس کے علاقوں میں چیتابنی جاری کر دی گئی ہے بی ایم سی نے لوگوں کو کہا ہے کہ الارٹ رہیں بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی اپنے گھر سے باہر نکلیں آپ کو جانکاری دے دے کہ ڈیڑھ سے دو فیٹ تک جگہ جگہ علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کا اثر ٹرافیک پر بہت زیادہ پڑا ہے ابھی تک پانی پوری طرح سے سڑکوں سے ہٹا نہیں ہے کیونکہ کل کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اور آج بھی جام جیسی استطی بن سکتی ہے یعنی کہ آپ اپنے آفیس کے لیے نکلیں گے تو دھیان سے نکلیں آپ کو کون سا روٹ لینا ہے اس کا دھیان رکھیں کیونکہ جگہ جگہ جام جیسی استطی ہو سکتی ہے اگر آپ کو لوکل سے ٹرابل کرنا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں پر لوکل سے نے دیری سے کتنی کتنی دیری سے چل رہی ہے یعنی کہ دس سے پندرہ منٹ کی دیری سے چل رہی ہے یہ اثر پڑا کل کی ہوئی بارش کے بعد ممبئی میں ہو رہی باری بارش کا اثر اب دکھنے لگا ہے اس وقت ہم لوگ ممبئی کے سائن علاقے میں موجود ہیں یہاں پر باری بارش کے کارن وارٹر لگنگ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سائن علاقے میں ہیں یہاں پر بارش کے کارن جو وارٹر لگنگ ہو چکی ہے پانی یہاں پر گھٹنے گھٹنے تک آ چکا ہے اور یہ جو سڑک ہے اس سڑک کا ایک ہستے پر پوری طرح سے پانی بھرا ہوا ہے دور دور تک جو ہیسری فور سے پانی دکھائی دے رہا ہے ہم آپ کو دکھانے کوئی کرتے ہیں بیسٹ کے جو یہاں پر پمپ ہے ان کی مدد سے پانی نکالا جا رہا ہے حالانکہ یہاں پر چار پمپ لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے پانی نکالنے کا کاری کیا جا رہا ہے پر یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کب تک پورا سڑکوں کو ساف کیا دائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باری بارش کے کارن جو بیسٹ کی بسے ہیں وہ یہاں پر بند پر چکی ہے اسٹی کی بسے جو بند پر چکی ہے کارن ساف ہے اس کے یہاں پر جو بھٹنے بھٹن تک پانی بھر چکا ہے جس سے گاڑی یہاں پر بند ہو چکی ہے یہاں پر لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو وارٹر لگنگ ہوئی ہے اس کے کارن جنجیون استیبست ہو گیا ہے ساتھ ہی یہاں پر جو وارٹر لگنگ ہوئی ہے اس کو یہاں پر بیسٹ کی بی ایم سی نے یہاں پر پمپ لگا کر یہاں پر وارٹر لگنگ سے پانی نکالنے کا کوشش کر رہی ہے حالانکہ یہ جو بارش ہے ابھی یہاں پر روک روک پر ہو رہی ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس میں یہاں پر پوری طرح سے پانی ساف کرنے میں اس کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ہم آپ کو ایک بار پھر بتانے کی وجہ کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت ممبئی کے سائن علاقے میں موجود ہیں یہاں پر صبح چار بجے کا وقت ہے اور وارٹر لگنگ کے قارن یہاں پر سڑکوں پر پانی بھر چکا ہے جس کے قارن بیسٹ کی بسے جو یہاں پر خراب ہو چکی ہے اور لوگوں کو یہاں پر مسئیبتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرافک جام میں پر صبح چار بجے ہونے لگا ہے ویڈیو جنرلیس ویبوں کے ساتھ عوینا شنگ ورما زی میڈیا ممبئی تو دیکھیں صبح چار بجے کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے میرے سیوگے صبح چار بجے وہاں پر پہنچے اور سیدھے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر پانی بھرا ہے بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی آپ وہاں جائیں ورنہ آپ کو سائن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے منگلوار کو لگا تار بارش ہوتی رہی لیکن ابھی کے خبر یہ ہے کہ بارش ابھی رکھی ہوئی ہے اور آج بھی جگہ جگہ جام جیسی سکتی بن سکتی ہے موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کی چیتابنی آج جاری کر رکھی ہے منگلوار کو جو بارش ہوئی اس کے بعد ممبئی کے نچلے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے پوری طرح سے ابھی پانی نکلا نہیں ہے ریل اور جو ہوای سیوائے ہیں ان پر بارش کا پڑا ہے منگلوار کو سات فلائٹس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہیدراباد, بڑودرا, اہنداباد انہیں ڈائی ورٹ کرنا پڑا دس سے زیادہ اڑانوں کو لانڈنگ کے وقت روگ دیا گیا کافی دیر تک انہیں ہولڈ کیا گیا ایر ٹرافک پر اثر کی وجہ سے دیر رات تک ایرپورٹ پر جو ٹرابلرز تھے مسافر تھے وہ فسے رہے موسم ویبھاگ کی چیتابنی کو دیکھتے ہوئے آج سکولوں اور کالیجز کو بند رکھا گیا ہے یہ قدم ایتیحاتن اٹھایا گیا ہے اور سیدھا اس وقت ہم رکھ کر لیتے ہیں ہند ماتا علاقے کا میرے سہی ہوگی اواناش اس وقت ہمارے ساتھ لائٹ جڑ چکے ہیں اواناش ہند ماتا میں ابھی کے حالات کیا ہیں بارش رکی ہے کیا اور وہ کون کون سی ہند جانکاری ہے جو ممبائی واسیوں کو آپ کو اس وقت دینی چاہیے ممبائی واسیوں کو بند رکھا گیا ہے ممبائی واسیوں کو بند رکھا گیا ہے اور قریب یہ آج بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی کچھ فلائٹوں کو بند رکھا گیا جا سکتا ہے کارن صاحب ہے ماری بارش کی چہتاؤں دیڈاری ہے اور مہناش کے سکشہ منتری ویڈوت تاوڑو نے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے سکول اور کالیجزوں کی شکٹی آج بودھوار کے دن کوشت کر دیئے اس کے ساتھ ہی ٹرافک ڈائیورجنز کو لے کے ہندماتہ علاقے میں خاص طور پر کیا جانکاری ہے لوکل کو لے کر ابھی کی جانکاری کیا ہے کیونکہ جو لوگ آج گھر سے نکلے اوناش وہ کیا اعتحاد بڑھتے ہندماتہ کا علاقہ ہے یہ جو نچلا علاقہ بتایا جاتا ہے یہاں پر وارٹر لگنگ ہمیشہ کم بارش میں بھی ہو جاتی ہے پر ابھی یہاں پر بارش ہوئی ہے پر اس کے قرارن یہاں پر وارٹر لگنگ تو نہیں ہوئی ہے پر جو سائن علاقہ ہے اور جو دوسرے علاقے ہے وہاں پر صبح چار بجے تک پانی بھرا ہوا تھا اور جو بارش جاں پر جو رکی ہے یہ رہات کا قارن ہے کہ بارش رکنے کی وجہ سے یہاں پر پانی بھی یہاں سے نکل چکا ہے اور جو بی ایم سی ہے اور جو پرشا سرے ان لوگوں نے خاص طور پر لوگوں کو کام کجی لوگوں کو سلا دیئے کچھ ضروری کام ہے تب ہی آگے دیکھتے ہوئے یہ نکلے کیونکہ بھاری بارش کی سمبھاؤنا بوسم جواک کی دوارہ دی گئی ہے ابناش ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج اوورال ممبائی کو لے کے صرف ہندماتہ مندر کو لے کے وہاں سے لگاتار ابھی ابھی ہم نے آپ کی سائن کی ریپورٹ بھی دیکھی یہ نچلے علاقے تو ہیں یہاں پر پانی بھرا ہے لیکن آج اوورال ممبائی کو لے کر الارٹ کس طرح کا ہے لوگوں کو لے کر ایڈوائزری بی ایم سی کی طرف سے کیا کیا جاری کی گئی ہے پوڑنیمہ جیسا کی آج پچھلے کئی دنوں سے ممبائی میں بھاری بارش کی چیتاوانی بتائی جا رہی تھی اور اس کا اثر ہمیں کل دیکھا کل دو پیر قریب دو بجے سی جو بارش سٹارٹ ہوئی ہے بھاری بارش سٹارٹ ہوئی ہے اس سے ممبائی کا جن جیون تو اسکر وقت ہوا ہے اور یہ ایکسپیکٹیڈ تھا اتنا لنبا جو بارش چرہ اس سے جو کئی آفیسز تے انہوں نے اپنے ایمپلوئیس کو جلدی چھٹی دی دیا تھا کاری نہیں تھا کہ جو 29 اگست کو جو بارش ہوئی تھی اس کی دیکھتے ہوئے سورکشہ کو دیکھتے ہوئے ایمپلوئیس نے اپنے چھٹی لے کے نکل گئے تھے وہی آج ہی جو سورکشہ کا مہینہ رکھے ہم اور جو ہم بارش کی دیکھے تو ممبائی سے ویڈوٹ ٹاوڑ نے جو ہے ایڈوکیشن مینیسٹر انہوں نے سکول اور کالجوں کی چھٹی گوشت کر دیئے حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ بارش کے وجہ سے جو ایمپلوئیس لوگ ہیں ان لوگ کو چھٹی دی جائے گی ممبائی کے جو سمودری علاقے وہاں بتائی گئی ہے ممبائی کی بی ایم سی ہے جو انہوں نے ساف طور پر منا کر رہا ہے کہ سمودری علاقے کے پاس نہ جائے ہائٹ ہائٹ کا سمائے رہے گا تو اس سمائے کسی درگٹنا سے بچنے کے لیے سمودری علاقے پر نہ جائے کوئی نیوہ تو ابناش لوکل ٹرینز کو لے کر کیا ڈیٹیلز ہے جلگ جلگ جگہ کتی دیری سے لوکل ٹرینز آج چل رہی ہے کیونکہ کل تو دیکھیں بارش ہوئی تو اس کا اثر بھی لوکل ٹرینز پر دیکھنے کو ملا لیکن آپ نے بتایا کہ آج ابھی اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے جو ایک رہت بری خبر ہو سکتی ہے لیکن کیا ابھی اثر لوکلز پر اس کا پڑ رہا ہے کیونکہ جو لوگ آج گھر سے نکلیں گے آفیس جانے کے لیے یا جو بھی نکلے گا ٹراؤل کرنے کے لیے ہوتی ہے جو مومبائی کی جو ویسٹن ریلوے ہے وہ کاریب دس منٹ ڈیری سے چل رہی ہے کارن اس کا صاف ہے بارش اور جو سینٹرل ریلوے ہے وہ کاریب پندرہ سے بیس میٹ ڈیری سے چل رہی ہے اس کا کارن صرف اور سی بارش ہے اور جو فاسٹ رین ہے وہ بھی کئی نہ کئی سلو سپیٹ سے چل رہی ہے اور جو یہی سپیڈ ابھی کبھی تک مینٹین رہی گی یہ بارش کے پر ٹھیک تو جیسا کہ دیکھیں ہم ابھی ابھی آپ کو جانکاری دے رہے اور یہ بہت امپورٹن جانکاری ہے مومبائی میں فیلحال بارش رکی ہوئی ہے یہ راحت بھری خبر ہے لیکن دیکھیں سافدھانی کیا برتنی ہے کہ کئی علاقوں میں اب بھی پانی بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آج بھاری بارش کو لے کر الارٹ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ آج بھی بارش ہو سکتی ہے تو سنبھانا ہے کہ ٹرافک کی سمسیہ ہو لوکل ٹرینے دیری سے چھلیں لیکن قدم کیا اٹھا لیا گیا ہے سکول کالیجز کی چھٹی کر دی گئی ہے تاکہ سوڈنٹس پریشان نہ ہو بچے پریشان نہ ہو پیرنس بھی پریشان نہ ہو اور اس لیے اعتحادن یہ قدم اٹھا دیا گیا ہے اور جو مومبائی آس پاس کی علاقے ہیں وہاں پر بارش کو لے کر الارٹ جاری کیا گیا ہے ابناش بھی اسے لے کر آپ کو ڈیٹیلز دے رہے ہیں اور بی ایم سی نے ایک آئے کہ جب تک بہت ضروری نہیں ہو تب تک آپ گھر سے باہر نہ نکلے ابناش اوورال ایک چیز اور اب موسم بیبھاگ کی طرف سے کیا ڈیٹیلز دی گئی ہیں آس پاس کے علاقے جہاں بھاری بارش کی چتابنی جاری کر دی گئی ہے کیا ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں کی ٹرافک دھیمی گتی سے چل رہا ہے یا پھر ایسی سمبھاونا ہے سمجھ کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ پونی ماں جو ٹرافک ہے وہ صبح سے ہی جو چلنا ہوا ہے سٹارٹ ہوا ہے پر سلو موونگ رہا ہے کارن جو ہے کئی جگہ پہ جل جمع ہو چکا تھا صبح پہ پانی بھر چکا تھا اس کارن سے جو ہے ٹرافک سلو موونگ چل رہا تھا اس میں سے ایک ہمارا ہند ماتا کا علاقہ بھی تھا اور سائین کا علاقہ تھا کورلا سٹیشن کے آف پر جو پانی بھرا ہوا تو اس کے کارنٹ بھی وہاں پر ٹرافک سلو تھا پر جو اپنا ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے ہے وہاں پر جو ٹرافک تھا وہ سموڈلی چل رہا تھا وہاں پر اتنی دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اوورال جو سیچویشن یہ ہے جیسے جیسے پانی بڑھتا جا رہا ہے بارش ہوتے جا رہا ہے ٹرافک سلو مو ہوتے جا رہا ہے پر ابھی کسی تھی یہ ہے کہ ابھی بارش رکی ہوئی ہے اور ساتھی جو ٹرافک ہے وہ بینہ کسی رکاوٹ دیرے دیرے چل رہا ہے پر نیمہ اپنیش بہت بہت شکریہ دیکھیں ہم جانکاری لگتار دے رہے ہیں کورلا کا علاقہ آپ کے دیکھیں نیچے آپ کی سکرین پر نیچے کی طرف جانکاری چل رہی ہے جس میں کنٹرول روم کے نمبرز اس وقت آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں اس میں یہ وہ کنٹرول روم کے نمبرز ہیں جہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں کسی بھی طرح کی بارش کی وجہ سے مصیبت میں آپ فسے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ابھی پانی بھرا ہوا ہے خاص طور سے نیچے علاقے ہیں جیسے کی کورلا کی ہم نے ابھی آپ کو جانکاری دی ہند ماتا کی ہم نے ابھی ابھی آپ کو جانکاری دی سائن کی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی یہ وہ نیچلے علاقے ہیں جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے سینٹرول ہاربر لوکل یہ دیری سے چل رہی ہیں اور اسی لیے آپ کو تھوڑی سابدھانی برتنی ہوگی آپ کو ایک کوشش کرنی ہوگی کہ جب تک تھوڑی سی استثتی نورمل نہیں ہوتی ہے تب تک بہت ضروری ہو آپ تب ہی گھر سے باہر نکلے اس کے ساتھ ہی کل بھی فلائٹس رد ہوئی تھی کچھ کو ڈائی ورٹ کرنا پڑا تھا تو آج بھی ممکن ہے ایسا ہو اسی لیے اگر آپ کو فلائٹس سے ٹراول کرنا ہے اگر آپ کو بائے ایر جانا ہے تو پوری جانکاری آپ لے لیں اور اس کے بعد ہی اپنے گھر سے باہر نکلیں لیکن دیکھیں دادر بانرا اور اس کے ساتھ جو ویسٹرن ایکسپریس بے کی طرف آپ وہاں جا سکتے ہیں ٹرافک پوری طرح سے سمانے ہیں مہاں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو ان ریٹ روٹس پہ جانا ہے تو آپ کے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن الارٹ موسم بھباگ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ ممبئے میں بارش اور ہو سکتی ہے سبھی سکول آج بند کر دیے گئے ہیں آپ کو اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے اور سائن کرلا یہ جو نچلے علاقے ہم بتا رہے ہیں جہاں پر پانی بھرائے اگر آپ کا دفتر وہاں پر ہے آپ کو وہاں پر کام ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے کے نکلے یعنی کہ جلدی نکل جائیں کیونکہ جل جب آپ کی وجہ سے آپ کو وہاں پر پہنچنے میں دیری ہو سکتی ہے تو جگہ جگہ ایسی دکت ہے لیکن کچھ ایسے روٹس بھی ہے جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے حالانکہ روٹس کو ڈائی ورٹ کیا گیا ہے تاکہ ٹرافک جام نہ لگے ایسی استطی سے بچا جا سکے اور اسی کو لے کر کچھ کنٹرول روم کے نمبرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی جانکاری ہے یا آپ زینی اس کے ساتھ وہ جانکاری شیئر کر سکتے ہیں ممبئی میں جگہ جگہ جل جماب سے جڑی ہوئی اور اگر آپ کو کوئی بھی دکت ہے تو کنٹرول روم کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں پر فون کیجئے اور مدد آپ کو مل جائے گی